آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر ہے کوٹا سے چمبل ندی ناو دکھانتی کا ماملہ منتری شانتی دھاریوال لالچن کٹاریا پیڑیتوں سے ملنے کے لئے پہنچے تصویریں آپ کے سامنے ہیں چمبل ندی میں جو حادثہ ہوا ناو دکھانتی کا کا یہ پورا مسئلہ اور منتری شانتی دھاریوال لالچن کٹاریا پیڑیتوں سے ملاقات کرنے کے لئے ملنے کے لئے واپر پہنچے ہیں تھوڑی دیر میں کوٹا کے تلاو گاؤں پہنچیں گے منتری اور ساتھی گاؤں کے دینیش راٹھوڑ اور اس کے بیٹی رادھکا کی ندی میں ڈوبنے کے بعد موت اسی پر ادھیک جانکاریوں کے لئے میرے سوگی بھوار اسچارن جو چکے بھوار وہاں پر پہنچ چکے ہیں شانتی دھاریوال اور لالچن کٹاریا کیا جانکاری بھوار آواز پہنچ رہی ہے آپ تک چلے آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن تصویریں آپ کے سامنے یہ ایکسکلوسیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ناو حادثہ ہوا ناو دکھانتی کا اسی مسئلے پر وہاں پیڑیتوں سے ملنے کے لئے ملتکوں کے پریشنوں سے ملاقات کرنے کے لئے اپنی سانتھانا ویقت کرنے کے لئے منتری شانتی دھاریوال اور لالچن کٹاریا پہنچے ہوئے ہیں اور کانگریس کے کاری کرتا بھی ان کے ساتھ اس تھانے نیتا بھی وہاں پر ہیں حالانکہ ایک بڑی چنوٹی ہو جاتی ہے گرونہ کال میں زیادہ بھیڑی کٹھا نہیں کر سکتے تصویر آپ کے سامنے ہیں ماسک وہاں پر لگایا گیا سوشل ڈسٹینسنگ بھی کی پالنا بھی کیے جائے گی کیونکہ پروٹوکول بھی ہے گرونہ کے اور اسی پر بھوار ہمیں سا جوٹ چکے بھوار پہنچ چکے شانتی دھاریوال لالچن کٹاریا ہاں سب سے پہلے کہاں گئے ہیں کون سی جگہ یہ ہے بتائیں چلے تصویریں آپ کے سامنے ہیں جو پیڑیت ہے جو مرتکوں کی پریشن ہے ان سے ملاقات کر رہے ہیں شانتی دھاریوال اور لالچن کٹاریا حالانکہ جب سے ہی یہ حادثہ ہوا تھا تب سے ہی جو پیڑیت ہیں جو مرتکوں کی پریشن ہیں وہ لگا تھا رہے کہہ رہے تھے کہ سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے ملاقات کے لئے لیکن اب منطری شانتی دھاریوال وہاں پر ہیں لالچن کٹاریا وہاں پر ہیں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی حادثہ ہوا جیسے ہی ناو کے ڈوبنے کی خبر ملی ویسے ہی خود ٹویٹ کر کے شانتی دھاریوال نے بھی کہا تھا کہ وہاں پر جو ریسکوی ہے اس کو تیز کر دیا جائے خود مکہ منطری نے بھی ٹویٹ کر کے دکھ وقت کیا تھا اور کہا تھا کہ ریسکوی جل سے جل پورا ہو نظر لگا تر سرکار کی رہی بھی اس پورے مسئلے پر اور بھور جوٹ چکے بھور کیا آپ دیٹھے آپ کے پاس ملاقات کر رہے ہیں آج سے ملاکات کر رہے ہیں آج سے ملاکات کر کے تیرہ موٹی ہوئی ہے اور تلاو گاؤں کے دنیش راکوڑ اور ان کی بیشتادی کا ان دونوں کی دوبنے سے موت ہو گئی تھی تو ملکوں کی پریجن ہے ان سے فلال دونوں منطریوں کی طرف سے پیڑیس پریوار کو سمائے جا رہے ہیں اور کہیں کہیں یہ بھروسہ دلانے کا پریاد کیا جا رہا ہے کہ دکانتی کا جباد جو پیڑیس پریوار ہے ان کے ساتھ ہر قدم پر رات کھڑا ہے سرکار کری ہے اور جتنی سمبھو مدد سرکار کی طرف سے بن پڑے گی اتنی سمبھو مدد دینے کے لیے سرکاری عملہ سرکر ہے تو کہیں کہیں جو ایک بڑی دکانتی کا کوٹا میں بوئی ہے اس پر اس طرح سے راج مرم لگا سکتا ہے اس کی کوشش ہم یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پرال تلاو گاؤں میں یہ پہنچے ہیں دونوں منطریوں اور اس کے بعد یہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں پر یہ کافلہ پلال منطریوں کا پہنچا ہے تلاو گاؤں میں پریجنوں سے ملاقات کرنے کے بعد پھر چھتکورا گاؤں میں یہ پورا کافلہ جانے والا ہے اور اس کے بعد بڑھنا حالی جو گاؤں ہے وہاں بھی دونوں منطریوں کے جانے کا کارکن ہے برنہ حالی میں ایک ہی گاؤں میں سات موتیں ہوئی تھی ایک ہی پریوار میں وہاں چار موتیں ہوئی تھی تو وہاں بھی جو میرا مردوں کی پریجن ہیں انچے دونوں منطریوں کے ملنے کا کارکن ہے لیکن پھلال جو تشویریں ہم دکھا رہے ہیں سب سے پہلے جہاپور سے دعوانہ اوکر کے اور دونوں منطری اکوٹا کے صلاح گاؤں میں پہنچے ہیں اور سلاو گاؤں میں فلال جو دنیش راکھوں اور جو مرتق ہیں اس پورے حادثے کے اور اپنی بیٹی راڑکا کے ساتھ اور دارمی کسان کے لیے جا رہے تھے لیکن داپتے میں یہ ناوڑوں گلتی تو ان کی مرتبوں پر سوچ جتانے کے لیے فلال یہ دونوں منتریوں کے پریجانوں کے بیچ میں ہے بھور آپ نے کہا کہ تلاو کے بعد بھی دو گاؤں ہیں جہاں پر جائیں گے دونوں منتری کتے دوری ان گاؤں کے بیچ میں تینوں کے بیچ میں اور کتنا وقت وہاں پر اور بیتائیں گے منتری شانتی دھاریوال کتے دیر وہاں پر رہیں گے سلاو گاؤں کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہوگا آجپورے سکھلے کا منتریوں کے دورے کا وہ ہوگا چترکورا گاؤں چترکورا گاؤں پر یہ پانچ کلومیٹر کے فاسدے پر ہے سلاو گاؤں سے اور چترکورا کے بھگل میں ہی چاروانٹ کلومیٹر کے فاسدے پر برنا حدی گاؤں ہیں تو یہ تین گاؤں کے دورے کا آجپورہ کائیگرم ہے ان منتریوں کا اور عدی تر جو مرتک ہیں وہ ان تین گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں کتا جلے میں یہ تینوں گاؤں پڑھتے ہیں سلاو گاؤں دوسرا چترکورا اور تیسرا برنا حالی تو فلال یہ تذکرہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ گھوٹا کے طلاف گاؤں سے ہیں جہاں مرتک دنیش راکورٹ کے آواز پر فلالیں دوروں منتری موجود ہیں اور اس کے بعد چترکورا کے طرف کھلا جائے گا اور اس کے بعد جو انتیم پوائنٹ ہوگا وہ برنا حالی ہوگا برنا حالی آپ نے کہا کہ انتیم پوائنٹ ہوگا آخری ہوگا جہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پر چیک بھی دیا جائے گا لیکن اس بیچ بھاور یہ بھی مہتپور ہو جاتا ہے کورونا کا لوگوں کی بھیڑ ماں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں کانگریس کے تمام کارکرتہ بھی ہیں جو گرامین ہیں وہ بھی اکتھا ہو گئے ہیں ایسے میں بڑی چنواتی یہ بھی کہ جو گائی لائنز ہیں ان کی پالنا بھی ہو پائے دیکھیں یہ تو صاحب پر پر نظر آ رہا ہے دیپا کی گائی لائنز کی پالنا تو یہاں پر نہیں ہو پا رہی ہے کہ گمی کا موقع ہے شٹوپ کا موقع ہے جسے دار بھی آئے ہوئے ہیں مچپوں کے ساتھ میں گام کے لوگ بھی ہیں اور گام کے اندر کی سنگ گلیوں کا یہ پورا کا پورا راستہ ہے اور یہاں پر بیہات اور شہر تومیر کی دلائمش کی موجود ہیں جائی طور پر رنکیتہ دن کی کچھ کارکرتہ بھی ہیں گوٹا سے بھی کچھ کارکرتہ یہاں پر پہنچے ہیں کچھ پیچی سی کے بدا دکھاری بھی یہاں پر پہنچے ہیں تو جتنا فاصلہ ہونا چاہیے لوگوں کی کھڑے ہونے کے بیچ میں ملتکوں کے پریجن تھے وہ لگاتار یہاں پر یہاں پر ہم کو ساتھ اور پر ٹھوٹی لی نظر آ رہی ہے لیکن بلہا جو ملتک ہے یاکرہ کا ایک پورے دورے گا یا پورتے جو رکھانسرگاہ کی دو منزی آئے ہیں وہ کئین کئی جو پیڑیس پریوار ہیں ان سے ملاقات کرنے کا ان کی دعویوں پر مرہم لگانے کا اور کتنا ان مردکوں کے پریجنوں کے لیے سرکار اپنے طرف سے کرتی ہے اور جب سے یہ حادثہ ہوا تھا تب سے ہی لگاتار جو وہاں کے آس پاس کے لوگ تھے جو پیڑیت تھے یا پھر مردکوں کے پریجن تھے وہ لگاتار یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک سرکار کی طرف سے ان سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے مدد ان تک پہنچائی نہیں گئی ہے اب چونکہ شانتی دھاریوال وہاں پر پہنچے وہاں پر پہنچے ہوئے تو کیا کہنا ہے گرامینوں کا یا پھر پیڑیتوں کا مردکوں کے پریچلوں کا وہ سنتوشت ہے سرکار نے جو ابھی تک کیا ہے سرکار کے کام سے سرکاری یوزنہوں سے بھی ان پیڑیت پریواروں کے جوڑا جا سکتا ہے کچھ معاملوں میں ویدوار پینچنے شروع پی جا سکتی ہے کچھ جو برنار نگام کا ادارہ تو وہاں دو بھائی اور ان دولوں بھائیوں کی جو خطنیاں ہے وہ اتھارتے میں دوب لیتے ماری گئی تھی تو ان کے جو پریوار کے بچے ان کو پالانہ ریوزنہ کلاب دیا جا سکتا ہے کچھ اشکالوں سے پریسکیم سے ان سے ان کو جوڑا جا سکتا ہے تو ان پوری چیزوں کا بیورہ فلال ان دولوں بھائیت جن کو کھویا ہے وہ واپس نہیں آ سکتے لیکن دکھ کے گھڑی میں دکھ باتنے کی کوشش سرکار کے طرف سے ضرور کی جارے بہت شکریہ آپ کا تمام جانگا